سلام علیکم سیون پوائنٹ نیٹورک کے ساتھ میں ہوں اسما گول سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر اور سیز کو ووٹ کا حق ملنے کی خوشی میں شکریہ وزیر اعظم عمران خان کے عنوان سے چدہ میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی پی ٹی آئی کے سینر رہنمہ ڈاکٹر خالد عظیم خٹک تھے تقریب پی ٹی آئی کارکنان چودری محمد خالد رفیق اور ملک فین گلستان کی جانب سے منعقد کی گئی جس کی صدارت پی ٹی آئی کے صدر مفتی محمد ازہر بھٹا نے کی تقریب سے خطاب کرتے ہو ڈاکٹر خالد عظیم خٹک اوائی سی کے ڈپٹی سیکٹری اکیل آرائین صدر پی ٹی آئی نیشنل باڈی مفتی محمد ازہر بھٹا ایڈیشنل سیکٹری اسماعیل رزاہید انفارمیشن سیکٹری ارسلان شاہد جنرل سیکٹری مکہ وسیم ساجد سینئر نائب صدر رشد سیال ویلفیر سیکٹری حاشم علی سیکٹری فائننس چودری شہزاد ممبر کورڈینیٹر عبداللہ سندو جنرل سیکٹری جدہ باڑی اشفاق واحد ایڈیشنل سیکٹری امران خان ممبر کورڈینیٹر بصیر احمد پراچہ سابقہ احتداران میں سینئر نائب صدر آزاد کشمیر چہدری خرشید متیال ڈپٹی جنرل سیکٹری زہیر احمد صدر مکہ انجینئر ریاض شاہین افریدی صدر جدہ احمد بشیر سپورٹ سیکٹری فخر ادنان اور دیگر نے عام الیکشن میں حکومت کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی اہمیت اور آداد و شمار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہمیں ووٹ کا حق ملنے پر آج اتنی خوشی ہے جو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے اسے نہ صرف ووٹ ٹرن آؤٹ زیدہ ہوگا بلکہ اوورسیز براہ راست اپنے نمائل دے منتخب کر سکے لئے ہم وزیراعظم عمران خان اور پوری حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا ہے اوورسیز کے لئے وہ پچھلی کوئی حکومت نہیں کر سکی اور اوورسیز کو سالوں سے اس کا انتصار تھا تقریب کے اختتام میں ووٹ کا حق ملنے کی خوشی میں کیک کٹا گیا اور کانسل جنرل خالد مجید کی جلد سے حدیابی کے لئے خصوصی دعا بھی کی گئی